اب وہ کانو ووسہ کی بات کر رہے ہیں جن کی سرکار میں حراست میں موت ہوئی ہو اور دیش میں سب سے زیادہ اگر کہیں حراست میں لوگوں کی جان جا رہی ہے تو وہ تبدیل سے ہے اور ان کے لوگ بسولی کے لیے بتاؤ ویپاری کی جان لی کے نہیں لی آپ کو یاد ہوگا کہ گورکپور میں ایک ویپاری اپنے کاروبار کے لیے گیا تھا وہاں پر بسولی کے لیے پولس نے مار مار کر کے اس کی جان لے لی اور کہیں پورے دیش میں ایک آئی پی ایس فرار نہیں ہے ان کی سرکار میں آئی پی ایس فرار ہے اور جو پجیس ہزار انامی مافیا اس کے لیے بتاؤ جان پور میں پولس کپتان پچھ بنوا کر کے ککٹ کھلوارے تھے کے نہیں کھلوارے تھے اور ایک گھٹنا نہیں بتائیے ان ناؤں میں نہ جانے کتنی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس پہ آروپ تھا بتاؤ وہ مکہ منتری اپنے کاریلے میں بلا کر کے پولس سے بچانا چاہتے تھے کہ نہیں بچانا چاہتے تھے اور اگر آج کی اخوار پڑا ہوگا آپ نے خبر دیکھی ہوگی تو آج بھی ایک بہن کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے آج سب سے زیادہ اثر رچت اگر کہیں ہیں بہنیں بیٹیاں اور ہماری ماتیں تو بھادی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ ان کی سرکار میں کانوں وغستہ بلکل چھوپٹ ہو گئی من مرجی کیا اور ایک گھٹنا نہیں ہے ہم نہ جانے کتنی گھٹنا بتا سکتے ہیں آپ کو اور یہ رائیولی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو ستایا ہے نہ جانے کتنوں پر جھوٹے مقدمے لگے ہیں اور وہ چناؤں بھول جاؤ گیا پنچائت کا چناؤں بلا پرمکھی کا چناؤں کوئی صدر سے اپنے گھر پر نہیں رہ پایا جلا پنچائت صدر سے دور بی ڈی سی تک کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی اور وہ بھول جائیں گے آپ کے پرچہ ایک بہن سے کیسے چھینہ گیا پرچہ چھیننے کے لیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ایک بہن کے کپڑے تک فار دیئے تھے یہ ہمارے مکہ منتری کی گلتی نہیں ہے یہ جو کانو وغصہ اس طریقے سے ہو گئی یہ ان کی گلتی نہیں ہے جب صبح اٹھ کر کے وہ شیشہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پورے دن وہی چرچہ کرتے ہیں